بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج ہم بنائیں گے بہت ہی خستہ اور مزے دار اور چائے کے ساتھ کھانے والی باکر خانی تو اس کے لیے جو چیزیں ہمیں چاہیے اس کے لیے ہمیں چاہیے پیسٹری پف اگر آپ کو پیسٹری پف کی ریسپی چاہیے تو آپ ہمارے چینل کو وزٹ کر سکتے ہیں وہاں پہ ہم نے ایک تفصیل ویڈیو اس کے لیے بنا کے اپلوڈ کر دی ہے تو پیسٹری پف کو ہم نے اچھی طرح سے بیل لینا ہے اور اس کو کافی باریک کر لینا ہے اب ایک مول کی مدد سے اس کو ہم اس طرح سے کٹ لیں گے آپ اس کو چورس بھی کٹ سکتے ہیں کٹنے کے بعد ہم اس کو اس طرح سے ایک بیکنگ ٹری میں رکھ دیں گے اسی طرح ہم نے سارے کے سارے کٹ لینے ہیں اور بنا لینے ہیں انڈے کے ساتھ اس کو برش کر لیں گے برش کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کا کلر بہت ہی پیارا آئے گا انڈا برش کرنے کے بعد اس کو دو سو ڈگری پر چالیس سے پچاس منٹ کے لیے ہم بیک کریں گے ماشاءاللہ سے مزے دار اور خستہ باکر خانی ہماری تیار ہو چکی ہے یہ چائے کے ساتھ بہت شوق سے کھائی جاتی ہے اب اس کو گھر میں بہت ہی آسانی کے ساتھ بنا سکتے ہیں آئی ہوپ ہماری ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اپنا بہت کیا رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ موسیقی